ناب کا چیمن جو خود ایک زمانے میں جج تھا اگر اس نے یہ آرڈر پڑا ہے تو استیفہ دو گھر چلے جاؤ بند کرو ناب کو تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے خوادہ برادران کی زمانے کے کیس کے اندر سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ کا فیصلہ آج کل دھوم دھڑلے کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہ خبریں موجود ہیں اس کیس کے اندر دو محترم جج صاحبان نے جسٹس باکر اور جسٹس مزر نے نید کے تمام مقدمے کی خوادہ برادران کے کیس کے اندر خوب درگت بنائی لیکن درگت بنانے کی اوپر جو خوشی کا اظہار ہے جس کے اندر میں خود بھی شامل ہوں میں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اور دوسرے دوست بھی شامل ہیں سیاسی حلقوں کے اندر اس کی بڑی پر زرائی ہے کیا اس سے پاکستان کے اندر بڑی کوئی تبدیلی آئے گی یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا میں نے کل ایک ٹویٹ کے اندر کہا تھا کہ فیصلے کو شاید اگر پڑھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی نظام کام کیسے کر رہا ہے لیکن اس مفروضے پر کہ آپ نے فیصلہ نہیں پڑھا ہوگا یا اتنا ہی پڑھا ہوگا جتنا اخبار کے اندر آیا ہے یا سرسری طور پر دیکھا ہوگا میں آپ کے سامنے پہلے ایک سمری پیش کر دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواجہ برادران کے کیس کے حوالے سے جو فیصلہ تفصیلی زمانت کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے کیا واقعتا پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر کوئی چھوٹا سا اہم مور ثابت ہوگا یا پھر بلکل ویسا ہی ہے کہ جیسے ایک خام امید پیدا ہو جاتی ہے اور بعد میں امید کے مال دھڑم سے گر جاتی ہے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ستاسی پیجز کی اوپر مبنی یہ فیصلہ ہے اگر آپ نے نیب کی طرف سے لگائے گئے اجزامات کی تفصیل پڑھنی ہے تو اس کا صفحہ نمبر دو سے لے کر آپ سترہ صفحے تک یہ پڑھ لیں جس کے اندر نیب کی طرف سے لگائے گئے الزامات اور ایک وعدہ معاف گواہ جو ہے کیسر امین بٹ جس کو کیو اے بی کے ابریویشن کے ساتھ جائج صاحبان لکھتے ہیں اس کے بیان کی اوپر ایک تفصیلی بحث کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ نیب چیرمین نے اس وعدہ معاف گواہ کا بیان حاصل کرنے کے لیے کیا تگو دو کی پہلا بیان جب اس نے دیا تو یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اندر جان نہیں تھی پھر اس کی زمانت کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک لالش رکھا گیا اس کے بعد اس سے دوسرا بیان لیا گیا جن حالات میں بیان لیا گیا کوٹ اس سے بلکل بھی خوش نہیں ہے اور پیج نمبر دو اور سترہ کے درمیان آپ کو کوٹ بتا رہی ہے کہ جب آپ نے وعدہ معاف گواہ کا بیان لینا ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا پرٹیکلرز ہونے چاہیے ہیں کیا کیا کوائف ہونے چاہیے ہیں جس کو پورا کرنا ہے جس کو پورا کیے بغیر اپروور کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ صفر کے برابر بھی نہیں ہے اور جائج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ جس اپروور کی سٹیٹمنٹ کی اوپر نیب نے اپنا کیس پنایا ہے کہ اثر امین بٹ وہ سٹیٹمنٹ کا اس کیس سے کوئی اس کی اوپر اثر انداز ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اس بھونڈے اور غیر قانونی اور دو نمبر طریقے سے یہ میری اپنی تشریح ہے الفاظ میں اپنے استعمال کر رہا ہوں یہ سٹیٹمنٹ لی گئی ہے تو اگر آپ نے نیب کے کیس کے بارے میں جاننا ہے تو دو سے سترہ تک آپ پیجز پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے اگر یہ جاننا ہے کہ کس قسم کی الزامات لگے خوادہ برادران جنہوں نے پندرہ مہینے ہیں مختلف قسم کی کسٹڈیز میں گزارے اور جن کی سیاست کا بٹھا بٹھا دیا ان کے جو بچے باہر پڑھنے کے لئے گئے ہوئے تھے ان کو اپنی تعلیم چھوڑ کر واپس آنا پڑا ہے خبر کے مطابق اور بنیادی طور پر ان کی ایسی کی تیسی کر دی اس کیس نے پچھلے پندرہ مہینوں کے اندر جو الزام لگا ہے کہ ال ڈی اے کے پرمیشن کے بغیر انہوں نے ایک زمین حاصل کی تھی جس کی اوپر انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی جائے سابان کہتے ہیں کہ اس کا زیرو ایویڈنس ہے لوگوں نے شکایتیں کی ان شکایتوں کے بارے میں نیب نے زیرو ایویڈنس دیا یہ جو دونوں سابان ہیں ان کا کمپنی کے ساتھ تعلق واسطہ کیا ہے نیب کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ یہ ایک سیول میٹر ہے جائے سابان فرما رہے ہیں اس کا نیب سے کیا تعلق ہے آپ نے ایلیگل پیمنٹس لیں یہ ایک سیول میٹر ہے اور کمپنی کے اپنے معاملات ہیں اس کا نیب کے ساتھ کیا تعلق ہے تمام تر مواد اپنے اکاؤنٹس جس طرح قاضی فائزیسہ صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ تمام تر تفصیلات فرام کرتی پھر رہی ہیں اور جس طرح احج چیما نے تفصیلات فرام کی یا فواد حسن فواد نے تمام تفصیلات فرام کی اس قسم کی تمام تفصیلات جو ہیں فرام کی گئیں لیکن جج صاحب کی ابزرویشن کے مطابق نیب نے مسلسل وہ سوال پوچھتا رہا جس کے شواہد ان کے پاس سے موجود تھے اور ان کے جوابات کیوں پر نیب نے کبھی کوئی اتراز نہیں اٹھایا لہذا لگتا یہ ہے کہ اگر آپ اٹھارہ سے انتالیس تک پیجز پڑھیں کہ نیب کی طرف سے جو الزمات لگائے گئے ان سے جج صاحبان کتنے ناخوش ہیں اصل میں اس ججمنٹ کا جو سبسٹنس ہے اس کا آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر انتالیس سے چوالیس تک جس کا جج صاحبان بڑے واضح انداز سے میں امیجن کر رہا ہوں سرکھ جاتے ہوئے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ نیب نے اس کیس کا آغاز کیا تو کیا کیوں آپ اس کا پیرہ پینتیس و چھتیس پڑھ لیں اور اس میں لکھا ہوا جج صاحبان کے الفاظ ہیں بری طریقے سے نیب فیل ہوا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس نے یہ کیس کا آغاز کیوں کیا اور جج صاحبان یہ فرماتے ہیں کہ نیب نیب کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے اور اس کے اوپر اس کیس کا آغاز کیوں کر رہا ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس بنیاد کے اوپر کیس بنایا گیا جب ان بھائیوں کو بھیجوائے گئے نوٹسز مارچ اور اکتوبر دوہزہ اٹھارہ کے درمیان تو اس میں سے کوئی ایسا میٹر جو ہے واضح انداز سے نہیں لکھا گیا کہ ہم آپ کو اس فائد سے بلا رہے ہیں تو بہت ایک مبہم قسم کا چارج شیٹ ان کو دیا گیا مارچ اور اکتوبر دوہزہ اٹھارہ آپ کو یاد کروانے کی ضرورت ہے بہت ہی اہم ٹائم تھا کیونکہ اس طوران لیکن کی کیمپنز چل رہی تھی صفحہ نمبر چوالی سے اکاون تک جائے صاحبان جو ہیں صفحہ نمبر چوالی سے اکاون تک جائے صاحبان اس ججمنٹ کے اندر بتاتے ہیں کہ پاکستان کا اصل ویجن کیا تھا ایک فیڈل حکومت بننی تھی ایک فیڈریشن کو چلانے کا طریقہ جو ہے واضح کیا گیا تھا لوگوں کی آزادیوں کا تحفظ فرام کیا جانا تھا آئین کا سر بلند ہونا تھا لیکن پاکستان کے اندر یہ سب کچھ نہ ہو پایا اس حصے میں آپ کو بہت سارے صفحہ نمبر چوالی سے اکاون تک تاریخ سے سائٹیشنز ملیں گی آپ کو تاریخی ججمنٹس ملیں گی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان کا ویجن جو ہے ایک مارڈن جمہوری حکومت جس کے اندر عوام کے حقوقت حفظ ہو اس پر ممنی تھا پھر صفحہ نمبر اکاون سے تریپن تک پیرا نمبر سینٹالیس کو اگر آپ پڑھنا شروع کرے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر جج سہبان کے اپنی سسمنٹ کے مطابق ہوا کیا پاکستان کے اندر لوگوں کے حقوق کے خلاف واردات کی گئی جس نے جمہوریت کی بات کی اس کو فارغ کیا گیا اور خود کو بہتر منوانے کی خواہش اور مکمل طاقت کے غرور اور گھمنٹ کے اندر کس طریقے سے جمہوری آئیڈیلز جو پاکستان کے بنیاد بنتے ہیں ان کو تباہ و برباد کیا گیا اس کے بعد جج سہبان جو ہیں اپنی توجہ نیب اور نیب چیئرمن کے رویہ کی طرف لے کر جاتے ہیں اور یہ سب سے اہم حصہ ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پیج ترپن سے پیج اٹھاون تک بتایا گیا کہ نیب کا جو کنڈکٹ ہے اس کیس کے اندر اپنے قانون کے ساتھ ہی متسادم ہے بتایا گیا کہ نیب کے اپنے قانون کے مطابق اگر کوئی جھوٹا مقدمہ یا شواہد بناتا ہے تو اس انویسٹیگیٹر کے خلاف دس سال کی رگرس امپریزنمنٹ جو ہے اس کی سزا تجویز سے کی گئی ہے اور اگلے ہی پیرے میں جج سہبان بتاتے ہیں کہ نیب چیئرمن نے کیسے اس کیس کو شواہد نہ ہونے کے باوجود ریکمنٹ کر دیا اور جج سہبان یہ فرماتے ہیں کہ پانچ جو الزمات لگائے گئے تھے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی شواہد موجود نہیں تھے اور پھر بھی نیب چیئرمن نے اس کیس کو فاورڈ کر دیا اس کی تشیر یہ کی جا سکتی ہے کہ نیب چیئرمن نے جج سہبان کے ابزرویشن کے مطابق وہ تمام وائلیشنز کی ہیں جس کے نتیجے میں دس سال کی امپریزنمنٹ ان کو ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر آپ جانا چاہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کیا رہی ہے تو پیج نمبر اٹھاون سے پینسٹھ کیو پر آپ چلے جائیں جج سہبان نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر انیس سو سنتالیس سے لے کر موجودہ دنوں تک کس طریقے سے احتساب کے نام کو استعمال کیا گیا اور موجودہ جو نیب ہے اس کے قانون کو کیسے سیاسی مخالفین کو سیاسی صفحے سے ہٹانے اور مٹانے کے لیے استعمال کیا گیا کس طریقے سے ان کے ایرسٹ کیے گئے اور سب سے بڑا جو ڈیوستیٹنگ پیرا ہے جو نیب سمطلق لکھا گیا ہے کہ کیسے اور یہ پیرا 67 ہے سکسٹی سیون آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے نیب کی بیورو جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں یعنی دوسری سائیڈ آف تی پولیٹیکل ڈیوائیڈ جو ہے جو مخالفین کے بالکل آپوزٹ ہے یعنی حکومت ان کے کیسز کو پرسو کرنے میں ریلکٹنٹ ہے کیسے اس طرف جو کیسز ہیں باوجود اس کے بھاری بھرکم بادی نظر میں شباہد موجود ہیں نیب اس طرف کام نہیں کرتی اور حکومت کے آپنٹس کو دھر رگڑا دینے پر تولی ہوئی ہے اس کے بعد جائج صاحبان صفحہ پیسٹ سے لے کر ستاسی تک بات کرتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو گرفتار کرنے سے ان کی تظلیل ہوتی ہے ان کی نفسیات ان کی معاشرے کے اندر عزت ان کے خاندانوں کی توقیر سب کچھ تباہ کر دی جاتی ہے اور کس طریقے سے آئین نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ آپ از خود اپنی مرضی کے ساتھ ایرسٹ لوگوں کو نہیں کر سکتے اور پھر ظاہر حبیب جالب کو بھی وہ کوٹ کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق پڑے گا جائج صاحبان جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کے جوابات تو ان کو بخوبی اندازہ ہے ان کو پتا ہے کہ نیب کب سے کیوں ایسے کام کر رہا ہے نیب کیوں سیاسی مخالفین کی اوپر فوکس کر رہا ہے کیوں خواجہ برادران جیسے سیاستدان جو ہیں اس کے ریڈار کی اوپر آتے ہیں جائج صاحبان کو سب کچھ علم ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہونروربیل جائج صاحبان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس تمام گورک دھندے کے اندر ان کے چند ایک برادر ججز نے خود کتنا حصہ ڈالا ہے باوجود اس کے کہ وہ اس ججمنٹ میں بھی جسٹس آصف سعید خوصہ کو کوٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ جج صاحب اس کا علم رکھتے ہوں گے کہ اس قسم کے کام پاکستان میں اس قسم کی وارداتیں پاکستان کے اندر صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ کوئی ایک ادارہ مادر پیدر آزاد ہو کے کام کر رہا ہے جب ججی شریح کے چند ایک ممبران خود اس قسم کی دونمریوں کا حصہ بنتے ہیں اور اپنی ججمنٹس کے ذریعے سیاسی حقوق کو اور آئین کو پاوال کرتے ہیں تو پھر نیب جیسے اداروں سے ہم کیا گلا کر سکتے ہیں یہ ججمنٹ نہ اس کیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس ججمنٹ کے بعد نیب کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہوتا ہو آپ کو نظر آئے گا نہ ہی خوادہ برادران کے پندرہ مہینے زنگیوں کے واپس آئیں گے اور نہ ہی وہ حد تک و حظیمت جو سیاستدانوں کو نیب کے مختلف کیسز کے حوالے سے اٹھانی پڑی دوبارہ سے عزت میں تبدیل ہو جائے گی جو ڈیمیج ہو جاتا ہے ادارہ جو ڈیمیج ہو جاتی ہے روایت جو ڈیمیج ہو جاتا ہے اصول وہ بہت طویل عرصے تک ڈیمیج رہتا ہے اور اس کی جو قیمت ہے تمام ملک اور تمام نظام کو اٹھانی پڑتی ہے موسیقی